اسلام علیکم آج آپ کے لئے انڈوں کی بہت کمال کی ریسیپی لائی ہوں منٹوں میں بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے اسے رمضان میں آپ سہری میں بنائیں ناشتے میں بنائیں یا پھر لانچ اور ڈینر میں بہت ہی مزہدار ہوتی ہے بار بار کھانے کو جی چاہتا ہے ریسیپی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ہاف کپ آئل لے لیں گے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اور اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے دو بڑے سائز کی پیاز لی ہیں میں نے ان کو سلائس کٹ کر لیا تھا پیاز کو انڈوں کے اس مسالے میں ہم سبزی کے طور پر یوز کریں گے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا نہ ہی گولڈن کرنا ہے بس ہلکہ سائز کا کچھا پان دور کرنا ہے تھوڑی سی سافٹ ہو جائے گی تو اس میں دوسری چیزیں ایڈ کریں گے پیاز بہت اچھی طریقے سے سافٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم پانچے ہری مرچیں کٹ کے ڈال دیں گے مرچوں کو پیاز کے ساتھ اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے آپ اس کے لئے بڑی والی مرچیں بھی لے سکتے ہیں اور اپنے تیسٹ کے مطابق ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اس میں مسالے ایڈ کریں گے سورخ مرچ 1 ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے 1 ٹی سپون لیبل کر کے ڈالیں گے ہلدی ڈال دیں گے 1 ٹی سپون اور دھنیا پاودر اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاودر ڈالیں گے 1 ٹی سپون اب تمام مسالوں کو پیاز کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں گے مرچوں کا کچھا پان دور ہو جائے دھنیا پاودر اور ہلدی اچھے طریقے سے بھون جائیں تو اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے چار ٹیماتر میں نے لے لئے تھے ٹیماتروں کا چھلکہ اتار لیا تھا ٹیماتر کا چھلکہ کتنا بھی پکائیں تو وہ گلتہ نہیں ہے اس لئے چھلکے کو ریموو کر دیں گے چھلکہ ریموو کرنے کے بعد میں نے ٹیماتروں کے سلائسز کاٹ لئے تھے بلکل باریک باریک سلائس کی طرح کاٹیں گے اس طرح سے بلکل اس طرح سے باریک سلائس کاٹ لیں گے تاکہ یہ جلدی سے گال جائیں چھلکہ اترا ہوگا اور ٹیماتر جو ہیں وہ اپنے ہی پانی میں بہت جلدی گال جائیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈکن لگا دیں گے پانی کا بلکل یوز نہیں کریں گے ٹیماتروں کے پانی میں ہی یہ اچھے طریقے سے مسالہ یک جان ہو جائے گا دو منٹ کے لیے آنچ چھلکی کر دیں گے اور ڈک کر پکائیں گے دو منٹ بعد ہی یہ بہت اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے ڈکن اتار لینا ہے اس طرح سے مسالہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے بھون جائے گا آئل اس نے چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیماتر بھی گل گئے ہیں پیاز اور یہ سبزی کا مسالہ ہمارا بن کے ریڈی ہے اس طرح سے الکا الکا سا ٹیماتروں کو توڑ لیں گے مسالہ اچھے طریقے سے بھون گیا اب اس میں انڈے ایڈ کریں گے چھے انڈے میں نے لے لی ہیں اور اس طرح سے فاصلے فاصلے پہ تھوڑے تھوڑے انڈے ڈال دیں گے انڈوں کو پھینٹ کے نہیں ڈالنا بلکہ اسی طریقے سے ہی ڈالیں گے انڈہ مسالہ جب بنتا ہے تو بلکل یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم انڈہ مسالہ ہم نے بنایا ہے یا مغز مسالہ بنایا ہے بلکل مغز جیسے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیمہ فرائی کی طرح لگتا ہے اس میں ایک دم سے ہم نے چمچ تیز تیز نہیں چلانا بلکہ اس کو سفیدیوں کو پکنے کا ویٹ کریں گے ہلکی آنچ پہ دو منٹ کے لیے ڈھاک دیں گے اس طرح سے اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے انڈوں کی سفیدی زردی تماتروں کا کلر سب بہت وائبرنٹ سے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بھی اور کھانے میں تو اس کا ذائقہ ہے ہی لا جواب مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے اس ڈش کو بلائیا جاتا ہے کوئی انڈا گھوٹالا کہتے ہیں کوئی خاگینہ ٹوٹے انڈے دو منٹ بعد اس کا ڈکن اٹھا لیں گے انڈے کی سفیدیوں کو تھوڑا تھوڑا سا سپیچولا کی مدد سے حلالیں گے ابھی ہم نے اس کی زردیاں نہیں توڑنی جب سفیدیاں کک ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کی زردی کو توڑیں گے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی چکن میٹ کس طرح کا نہیں پڑا ہوا تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا بنایا جائے اس ٹائم پہ آپ اس طرح کی ریسیپی کیوں ٹرائی کریں گے تو سب کھا کے بہت خوش ہوں گے رمضان میں سیری میں آپ پراتھے کے ساتھ اس کو بہت اچھا سا انجوائے کر سکتے ہیں بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت کم محنت میں بہت اچھے سے یہ بن جاتے ہیں تھوڑی سی ہری پیاز ایڈ کر دیں گے ساتھ میں تھوڑا ہرہ دنیا بھی ڈالیں گے انڈوں کی گرمی کو ختم کرنے میں ہرہ دنیا بہت معاون ثابت ہوتا ہے ہرہ دنیا کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ بہت کارامت ہوتی ہیں اگر موں میں چھالے پڑ جائیں تو ہرہ دنیا لے کے اس کو موں میں تھوڑا سا چپا لیا جائے تو چھالے دور ہو جاتے ہیں اب ہم زردیوں کو توڑ لیں گے سفیدیاں ہماری کوک ہو گئی ہیں مسالہ اچھے طریقے سے بن گیا ہے مسالہ اور آئل الگ ہو گیا ہے انڈے کا یہ سالن کسی طرح سے بھی چکن یا کیمہ فرائی سے کام نہیں ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور بہت آسانی سے منٹوں میں بن جاتا ہے ایک دفعہ بنائیں ضرور ٹرائے کریں ہلکی آنچ پہ انڈوں کی بنائی کریں گے انڈوں کو بہت زیادہ سخت نہیں کرنا ہم نے بہت ہی سافٹ بہت ہی مزے کہ یہ انڈا مسالہ جو ہے ہمارا بن کے ریڈی ہے انڈوں کی بنائی کمپلیٹ ہو گئی ہے آخر میں آپ کسوری میتھی بھی اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بہت اچھے سے کلر کے ساتھ جتنا بھی ہم اس میں مسالے ڈالے جائیں گے اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہوتا جائے گا اس میں گرم مسالہ کالی میرچ اس طرح کی کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کی سمپل سے مسالوں کے ساتھ یہ بن کے ریڈی ہے آخر میں اس کے اوپر صرف ہرہ دنیا ڈال دیں گے آپ کو میری رمضان کی ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں آپ کے کمنٹس اور لائکس ہمارے لیے بہت زیادہ اپریسییشن ہوتی ہے اس لئے کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ